موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائٹ ایٹ پرنامہ لیگز کے بعد جو سیاسی طوفان کھڑا ہوا اسی پر آج بات کریں گے ناظرین پاکستان کے دھائی سو شہری ہیں جس میں پاکستان پرائیم منسٹر کے بچوں کا بھی نام ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نام ہے سینیٹر رحمان ملک کا بھی نام ہے اور بھی بزنس مزنسمن کا نام ہے سٹنگ جج ریٹائر جج کا بھی نام ہے بیروکریکس کے بھی نام ہے تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آف شور جو انویسمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے لوگوں نے کی ہے کیا وہ ساری کی ساری قانون کے دارے کار میں رہتے ہوئی تھی یہ یاد رہے آف شور کمپنیز میں انویس کرنا قانون کے خلاف نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ایک پبلک پوزیشن ہے پولٹیکل پوزیشن ہے تو آپ نے کیا یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے پبلک کیا کیا ٹرانسپیرنسی تھی یا نہیں تھی یہ سوالات ہیں جو پاکستان میں تمام لوگ اٹھا رہے ہیں اور آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں بھی یہ جو ایک سیاسی طفان اٹھا ہے اس کے اثرات دیکھیں ہم نے دیکھا کہ انفرمیشن جو منسٹر ہیں سینیٹر پرویز رشید صاحب انہوں نے بھی بات کی مثلا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے انہوں نے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ آپ میں سے کوئی گنگا اور جمنا سے نہا کر نہیں نکلا پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ شوکت خانم کے تین ملین ڈالرز کھا گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ بھی پی ٹی آئی سے کہا کہ آپ لوگ درختوں کے پیسے کھا گئے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے پی کے میں وہ ایک کانٹرویورسی چل رہی ہے اس حوالے سے بات کی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ سپریم کو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ کھلا ہے وہ جائیں اور آخر میں پرویز رشید صاحب نے بڑی کلیرلی حکومت کا جو موقف ہے وہ بیان کیا انہوں نے کہا حکومت جو ہے وہ جو پہلے روز بات کی تھی پرائیمنز صاحب نے اپنے اڈریس میں کہ ہم ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کریں گے تو حکومت کی تو ناظرین یہ بڑی کلیر کٹ ایک پوزیشن ہے حکومت کی پوزیشن یہ ہے اور عمران خان صاحب نے جو کل بات کی نیشنل اسیمبلی میں سنیے گا کہ اس کے کچھ انہوں نے جو لبے لباب تھا انہوں نے کہا حکومت پر چار جو ہیں وہ تحمدیں لگی ہیں تو اس کا جواب دینا یہ سنیے گا کیا کہا ان چار جو تحمدیں اس کا جواب دینا پڑے گا بات ٹھیک ہے عمران خان صاحب حکومت بھی سمجھتی اس وجہ سے کمیشن بنائے لیکن اس میں ڈیبیٹ ہے حکومت جو کمیشن بنا رہی ہے وہ جو اپوزیشن ہے وہ ایکسپ نہیں کر رہی حکومت کی کیا حکمت حملی ہے اس پر بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی ایم ایل این کے لیڈر سینیٹر مشاہد اللہ صاحب یہ جو سینیٹ میں کمیٹی ہے ان پرفارمنس آف پی آئی اے اس پر اس کو یہ لیڈ کرتے ہیں کمیٹی کو یہ بتائیے گا کہ حکومت کا اس وقت ایک یعنی اوفینسیف پہ جا رہے ہیں ایک طرف تو یہ کمیشن کی بات کریں لیکن دوسری طرف حکومت نے تو اپنا مذاق اڑوائے پنجاب اسیمبلی میں ایک جو ڈاکیومنٹ دنیا مانتی ہے پنامہ لیکس یعنی دیدار یہ مستنک چیز ہے اس کو کہہ دیا شیطانی لیکس یہ کہہ دیا کہ جی یہ پھر کہاں اپوزیشن کو کہیں گدیا کہیں گھوڑا یہ کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پنجاب اسیمبلی میں تو نہیں رانا سناؤلہ نے شیطانی لیکس کا نہیں اسیمبلی میں جو پارلی میں سر جو ریزلوشن پاس ہوئی یہی کہا ہے اس میں کہ یہ شیطانی لیکس ہیں اور رانا سناؤلہ صاحب آپ کے بڑے ہیزار جو سٹار ان در پارٹی بات یہ ہے کہ روس نے کیا کہا ہے روس کو چھوڑے ہم پاکس سر کیوں چھوڑے ہم پھر آپ آئیس لینڈ پہ جائیں جا انہوں نے ریزائن کر دیا آئیس لینڈ پہ چلے وہاں پہ چلے جائیں گے وہاں پہ چلے جائیں گے تو روس پہ کیوں سر آپ نے ملکی بات کریں نہیں نہیں سب پوتھا پاناما لکس بینلوکوامی ہے نہیں لیکن پاکستان کے بچوں کا نام آیا ہے اس پہ بے شک آیا ہے ملکے تو چینہ کے ستر کا نام آیا ہے آپ روس کی بات کرتے ہیں ملکے تو ساتھا پھر آئیس لینڈ پہ ریزائن کر دیں کر دیں گے نا آئیس لینڈ پہ بات تو کر دیں گے بات تو مجھے کرنے دیں گے نہیں یہ سر آپ لوگ دیکھیں نا آئی مجھے آپ سوال کریں گے تو جاب جو آپ میرا لیں گے تو پھر آئیس لینڈ پہ سوال پیدا ہوگا امران خان بات تو ٹھیک کر دیں گے امران خان اگر بات ٹھیک کرتے نا تو ان کی پارٹی کا یہ حشر نہ ہوتا آپ اس بات پہ چھوڑے ہیں امران خان بات ٹھیک کرتے ہیں نہیں نہیں اسیو کوئی بھی ہو یہ کیا اسیو ہے پہلے مجھے بتائیں میں بتاتیوں اچھا میں بتاتیوں کنسیلمنٹ آف ایسٹس کا اسیو ہے یعنی اچھا کیسے نہیں میں آپ کو بتاتیوں کیسے اچھا بتاتے نائنٹی نائنٹی تری میں پہلی دفع آف شور نہیں آپ پانامہ لیکس کی بات کریں اسی ہی بات کریوں اس میں کہا ہے کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں اس میں پرائیم منسٹر صاحب کے بچوں کا نام آیا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے پرائیم منسٹر صاحب کے بچے چالیس چالیس سال کے بچوں سے اچھا تو یہ لیکن صاحب جو ریکورڈ ہے اب نائنٹی نائنٹی تھری میں آف شور کمپنیز بنی تھی اور آف شور کمپنیز میں جب پیسہ گیا تو پرائیم منسٹر صاحب کے بچے سترہ اور اٹھارہ سال کے تھے نمبر ایک نمبر دو and therefore they were dependents پرائی مینصر صاحب نے گوشواروں میں اس کا ذکر نہیں کیا تو concealment of asset concealment of income ہے اور گوشواروں میں ذکر نہیں کیا تو election commission میں جو غلط بیان آپ شور کمپنی ہوتی گیا آپ تو اس کا تو جواب دیں آپ نے میرے سے سوال دیا نام تھا بچوں کے جو پیسہ گیا ہے دیکھیں آپ اگر پنامہ لیگ سی دیکھیں میرے سے آپ اس طرح اس کو الجھائے نا جائے میں کلیر بات کروں گا میں بھی کلیر سوال کریں آپ ایک سوال پہلے پرنامہ لیگس کا کریں اس میں کیا ہے اور اس میں کس کس کے بارے میں ہے بلکل انصاف ہم تحریح کے انصاف نہیں ہیں لیکن ہم پھر بھی انصاف سے بات کریں گے یہ نہیں 1993 میں کمپنی چھوڑے 93 کی بات چھوڑے کیسے بات کو ہیں نہیں یہ نا پنامہ لیگس میں اگر آپ مجھے نکال کے دکھا دیں اس وقت تو ڈاکیمنٹ نہیں ہے لیکن آپ کو مال دوں سیر 1993 میں عمر چیما جو کے ڈاکیمنٹ پہ اس نے کام کیا ہم کوشش کرتے ہیں ان کو فون لائن پہ لے امیر چیما کو چھوڑے آپ میرے سے بات کریں پنامہ لیگس کی بات کریں پنامہ لیگس ہے کیا پنامہ لیگس میں بتاتے ہیں نمبر دو آفشور کمپنی کیا بتاتے جی نمبر تین سنیں میں آپ کو سوال بتا رہا ہوں سوال بتا رہا ہوں یہ ریواز انٹرویو ہو گیا اس کو کس کس کے نام ہے ڈائیسو لوگوں میں میں روزانب پروگرام دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں ٹھیک ہے میں تو ویسے پہلے دیکھ رہا ہوں سر ویسے میں نہیں اب آپ نے تو گیم کھیل دی سر آپ جواب نہیں دے رہے میں جواب دے رہا ہوں تو ناظرین آپ سن رہے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب اپنا حکومت کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں فیلحال ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سوال بہت سے ہیں ان سوالات کے جواب چاہیے نمبر ایک ڈھائی سو لوگوں کے نام ہے اور ہم جنرل پرویز مشرف کے ایسٹس پر بھی پروگرام کر لیں تو اس لئے آپ گھبرائیں ہمارے لیے کوئی بھی موت پر نہیں ہے جو غلط کرے گا سر بات یہ ہے کہ آپ نے آپ نے پوچھا نا پرائیم منسٹر کی بات ہو رہی ہے حکومت میں تو پرائیم منسٹر آف پاکستان ہے اور ان کو سمجھ آئی کہ اتنی اہم بات ہے کہ انہوں نے آکے اڈریس کر دیا قوم کو ایشو یہ ہے کہ پنامہ لیکس ہی میں لکھا ہے کہ یہ آف شور کمپنیز جو ہیں یہ 1993-94 میں ہوئی تھی سیٹ اپ جو کہ آف شور کمپنیز پرائیم منسٹر نواز شریف کی فیملی کی ٹھیک ہے نا اس وقت بچے تھے سترہ اٹھارہ سال کے وہ ملینز یہ بھی سوال بچے سے پوچھا جائے گا نواز شریف سے کیوں پوچھا جائے گا تو پھر نواز شریف کہ آپ مطلب کہ مجھے ہیراون ہوں میں آئے اس لیے ہوں اس لیے بھی کہ میڈیا کر کیا رہا ہے بھئی آپ ضرور کریں نواز شریف کی بات آپ کریں حسن حسین کی بات آپ بے نظیر کا نام لینے کو تیار نہیں ہے آپ رحمان ملک کا نام لینے کو تیار نہیں ہے آپ ملک ریاض کے بیٹے کا نام لینے کو تیار نہیں ہے آپ دائی سو لوگوں کا نام لینے کو تیار نہیں ہے اور آپ اس چکر سنیں سنیں آپ چاہت کیا رہے ہیں کہ اس چکر میں حکومت گر جائے نہیں جی کوئی یہ آپ نہیں 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 یہ آپ لفظوں کی گیم کھیل رہے ہیں اور خود بھی آپ مسکرہ رہے ہیں نمبر ایک نمبر ایک ہم ہر ایک کی تنقید کر رہے ہیں اور ہم اس کے حق میں ہیں کہ کمیشن میں سب کی کی جائے انویسٹیگیشن نمبر ٹو یہ دیکھیں نا پرائیم انسٹر حکومت تو ان کی ہے حکومت میں تو پرائیم انسٹر حکومت میں کوئی مورال اتھارٹی بھی چیز ہوتی ہے نا مورال یہ ہوتی ہے سر مورال یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی کمپنی بناوں اور اس میں میں اپنے لوگوں کے میں آپ کو جواب دونان صاحب سوال کیا سوال کر رہے گ In my name i will you ask me مون جو سوال کریں کہ میں جواب نہیں یہ تو آپ لوگن میں ج اأننا جو آپ جاتفتہاں میں میں جواب دیں پر جواب ، اجیر欲 نہا بتاؤن آپ aweum صرف سوال دیں میں جواب دے تو آپ دوسرا جو دیں نہیں نہیں рукانا یہ نے وhésمل دے مciesم لفضوں کے لفظوں کے نائنٹین تھی غnik نہیں کہ کیا کہ پہلیori بات تو یہ ہے آف شور کھل کا یہ ارتم چکمپنی ہے وہ کوئی صوری کو olmak ہے otte steadily کالہ یہ کیوں ہوتی ہے نہیں ٹیکس آوائیڈنس کی وجہ سے ٹیکس آوائیڈ نہیں ہوتا ٹیکس کم ہو جاتا ہے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں نہیں میں نے اس میں نہیں جانا میں نے اس میں نہیں جانا میں تو مان رہی ہوں یہ سب چیز میں نے آپ سے یہ کہا اور اس کا ٹائٹل میں نے آپ سے یہ کہا ناظرین سن رہے ہیں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اللہ ہے میں نے یہ کہا ہے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ کنسیلمنٹ آف ایسٹس کنسیلمنٹ آف انکم جبکہ نواز شریف صاحب نائنٹی نائنٹی تھری کے بعد جب گوشوارے داخل کرواتے ہیں الیکشن میں انہوں نے کہیں یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے بچوں کے جو اس وقت ڈیپینڈنٹس تھے ان کے یہ باہر ایسٹس ہیں یہ میں کہہ رہی ہوں بس اب ہی ہم نے گوشوارے بار بار دکھائیں چینلز پہ کہیں نہیں نواز شریف صاحب نے ذکر کیا یہ سوال ہے یہ نہیں سوال کہ جو باہر آف شور کمپنیز بنانا وہ الیکل ہے یہ دس is not the question سمپل یہ بات ہے اس کا مجھے بات ہے نائنٹی نائنٹی تھری میں جو کمپنیز بنی ہیں آف شور کمپنی نواز شریف صاحب نے کسی الیکشن کمیشن کے اپنا جو گوشوارے داخل کے اس میں نہیں ذکر کیا تو پھر دیکھیں نا نواز شریف صاحب کو اس کا تو جواب دینا ہوگا اور پھر آپ کہتے ہیں ان کے بچوں کی بات ہے اگر بچوں کی بات شریف صاحب سے تعلق نہیں تھا تو جب حسین Nawaz کا اور ان کا interview حسین Nawaz نے دے دیا دو چینلز پہ انٹیو پری ایمٹیو جب آپ کو پرائنگ ساگھ کو آنے کی کیا اس پر اگر بچہ ہوتا ہے یہ کتنا سال کا ہوتا ہے اٹھارہ سال تو پہر اس کا کیت کیا ہوتی ساترہ سال ہوتی ساترہ سال ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ڈروک جائیں نا آپ بیو میں نے بات سن لی نا وہ چالی سال سے دادا گیاں دونوں جی جی تو کیسے سترہ سال آپ سترہ اس لئے پنارین کا اٹھارہ نہ ہو بھائی وہ جب بالک ہے جو مرضی کریں آپ کون ہوتی ہیں پرائم منسٹر سے پوچھنے والی آپ کا بچہ اگر اٹھارہ سال کا کچھ کر رہا ہے آپ کے پاس کیا آقا اور لندن میں اگر رہ رہا ہو جہاں فون کر کے وہ کہتا ہے جی یہ میری ماں مجھے مرسی ہے اس کو پکڑ کے لے جو اب کدر ہوتی ہے کدر دیو نہیں سر آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ نے خود سے ایک تہہ کرنیا کہ اس کو ان کی عمر سترہ سال دی آپ کے پاس بار سرٹیفیکٹ ہے ایسی بات نہ کریں بھر آپ تو اس طرح مجھے لگتا ہے بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی آگیومنٹ ہی نہیں چلے ہو یہ آپ تو یہی چاہیں گے تو ایسے ناظرین تو ڈیسائیڈ کریں گے لیکن مجھے کی سمجھ پیسہ کہاں سے آیا چلے اٹھارہ سال کی عمر ہے ایک سکن ایک سکن یہ باتیں کب سے ہو رہی ہیں یہ باتیں پہلے سے ہو رہی ہیں اب میری بات سننیں تو ناظرین کیا ڈیسائیڈ ناظرین نے 2013 میں ڈیسائیڈ کیا اس کے بعد پنجاب میں 32 بائیلکشن ہوئے ناظرین نے ڈیسائیڈ کیا لیکن میڈیا کا کچھ سا یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح رگڑ دو نون کو وہ ایسا نہیں ہوتا کسی کی خواہش پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی کہ leaks آگئی ہے ایک کروڑ پندرہ لاگ پیپر ہیں پکڑ لو حسین کو بس نہیں نہیں حسین صاحب یہ آب لیکن آپ نے آپ نے پارٹی کی آپ کو کرنا ہے ڈیفینس لیکن آپ خود ہی ڈیفینڈ کر کے ہس رہے ہیں کیونکہ پوزیشن آپ کی کوئی بن نہیں رہی نمبر اچھا میں آپ کو بتا دیں نمبر ایک کہ چالیس بیالی سال میں اٹھارہ اور بیس سال کی عمر میں نہیں جانا چاہتی بات یہ ہے کہ جب ٹرانسور ہوئے پیسے آپ کا بیس سال کا کون سا بچہ ہے جس کے پاس پیسے کے آفچور میں ماں باپ نے پیسے دیا ہوگا نا سر باپ نے پیسے دیا ہوگا نا اگر دیا ہے پیسے تو اس کی جو پیپر ٹرے لے وہ بتا دیں ابھی لے کے آجوں میں وہ پوچھنے والے پوچھے عدالت پوچھے کہ آپ کو کیوں بتا دیں آپ مجھے بتا دیں اپنے کاغذ آپ آپ جارہا ان کا پیس کے پیپر لے آئے میں لے آؤں گی ضرور بلکل یہ طریقہ نہیں ہے نہیں یہ طریقہ نہیں ہے یہ بات کہ آپ مجھے بتا دیں میں کہاں سے بتا دوں میں کہاں سے بتا دوں تو میرے پاس پیپر ہے اس کے پڑے میں آپ 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 پینامہ لیکس پہ جو چل رہی ہے آگیو میں تو حکومت کو ڈیفینڈ جو کریں خدا کا نام لے میں خدا ہی کا نام لے میں آپ پدا نہیں کس کا لے رہے میں میں یہ کہہ رہا ہوں پھر آپ مجھے اپنے پیپر لاکے دے دیں آپ کے بعد کتنے مکان ہیں کتنا ٹیکس دیا آپ نے پچھلے پندرہ دال میں مجھے پیپر لاکے دیں میں بلکل دے دوں گی دے دوں گی جب آپ دے دیں گی میں ان کے لاکے دے دوں گا میں بھی ان کے لاکے دے دوں گا اپنے دے دوں گی میں حبیلے کے آج ہوں جو میرا ان کے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ دیکھیں لیکن یہی بات ہے کہ ان کے پیپر لے آپ اپنے لے میں لے مجھے تو پتہ نہیں تھا میں بلکل دے دیتی ہوں میرے پاس کوئی پروپٹی نہیں لائے ایک فلیٹ جس کے میں پیمنٹ کر رہی ہوں اور ایوری ٹھیکنٹ وہ بھی دیتے ہیں لکھوں وہ کروڑوں دیتے ہیں آپ بولیں میرے بات سر ایک منٹ پھر کیا ہوا مجھے تو آپ کے لئے برا لگ رہا ہے کہ آپ پرائیم منسٹر کو ڈیفرینڈ کرنا ہے حکومت کو ڈیفرینڈ کرنا ہے ان کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کوئی لیگ سائیں گی تو میں میرا پرائیم منسٹر سے تعلق ہے ان کے بیٹے نہ میری پارٹی کے کوئی لیڈر ہیں نہ حکومت کے عوضے دار ہیں نہ اس ملک میں رہتے ہیں کون پرائیم منسٹر کے بیٹے ہیں اچھا میں بے نظیر کی بات نہیں ہوگی نہیں نہیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کسی نے کہا نہیں ہوگی بلکل ہم نے تو کیے پرائیم منسٹر کی نہیں 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 کوئی نہیں کر رہا نہیں سب کر رہے ہیں ناظرین اور جو لوگ جو روز کے خلاف بات کرنا ہے وہ بے نظیر کے خلاف بات کرنا ہے چاہے وہ پیپل پارٹی کے ہو یا کوئی رہے ہو اس لیے کہ بے نظیر کا نام ہے ناواز شریف کا تو نام نہیں ہے آپ نواز شریف کا ہلا بات کریں ایک سکنے نہیں سر اب آپ تو بہت گول مول بات کریں نہیں آپ کو جواب ہی نہیں دینا چارے کیونکہ آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں کہ 1993 میں نہیں سر ایک سکنے نہیں میرے پاس مجھے 93 کا کیا پتہ تو کیوں پرانی لیڈر آپ کے ہیں انہوں نے گوشوارے داخل کیے اور اس میں گوشوارے ہیں بلکل گوشوارے ہیں آپ کو یہاں پہتے ہیں آپ کو پتہ ناظرین سینیٹر صاحب کی بات آپ سن رہے ہیں لیکن بہرحال جو بھی لیگیلٹی اپنی جگہ ہے لیکن مورل ایتھارٹی پر جب اخلاقی قوت پر سوال رکھتے ہیں حکومت کے تو حکومت کو جواب دینے ہوتے ہیں فیل وقت ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو گفتکو جاری رکھیں گے سٹے بڑا سی ویلکم بیک ناظرین سوال بہت سے ہیں ان سوالات کے جواب چاہیے تو ان کے بیزنس ہے میرا کیا تعلق ہے جو آپ مجھ سے بکھ رہی ہیں مجھے آپ کے بیزنس کا پتہ آپ کیا کریں میں پرائی میں صرف پاکستان ہوں آپ سیلیبریٹی تو ہیں نا نہیں تو پھر آپ میرا تو کوئی بیزنس نہیں ہوں ہر بندہ نہیں ہوگا نا لیکن مجھے نہیں پتہ نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن ہمیں تو پنامہ پیپرز کی جو پنامہ پیپر میں آفشور کمپنیوں کی بات ہے اچھا ایک سکتے ہیں آفشور کمپنی کی بات کرتی ہوں عمر چیما آپ کو پتہ ہے he's the only پاکستانی جنہوں نے original documents دیکھے ہیں آپ یہ تو مانتے ہیں تو عمر چیما نے دیکھے documents عمر چیما نے یہ بات کی ہے مستاند کہ 1993 میں company set up ہوئی مستاند بات certified ہوتی ہے اچھا عمر چیما عمر چیما آپ نے documents دیکھے تھے 1993 میں جس میں آفشور کمپنیز کا ذکر تھا پرانیسٹے کی دیکھیں میں نے میں آپ کو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو نیسکول ہے جو کہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں 93 میں یہ جنوری 93 میں اسٹیبلش ہوئی تھی جب نوازشی وزیراعظم تھے یعنی یہ جولائی 93 میں انہوں نے زائن کیا دوسری کمپنی نیلسن ہے وہ اپریل 94 میں اسٹیبلش ہوئی تھی اچھا یہ کمپنیز دونوں ابھی تک جو ان کا سٹرکچر ہے وہ بنامی والا ہے یعنی کہ اس میں جو اصل اونر ہوتا ہے بینیفیشل اونر اس کی آئیڈنٹی شیر سیٹیفکیٹس میں ڈسکلوز نہیں کی جاتی یعنی کہ اس میں بیرر سیٹیفکیٹ ہوتا ہے مریم نوازشیف کے بارے میں دو ہزار بارہ میں جا کر بتایا گیا ہے اس سے پہلے بریٹش ورزن آئیلینڈ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان دو کمپنیوں کا مالک کون ہیں انفیکٹ اس کی بیگرونڈ یہ ہے کہ دوزار آرٹھ میں کوئی لیجیسلیشن ہوئی بیٹش ورزن آئیلینڈ میں کہ یہ بنامی کمپنی ہیں ان کی اونر شیف کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں تو دوزار بارہ میں ان کو لیٹر لکھا گیا کہ بتائیں کہ ان کا اونر کون ہے کیا ان کے ساتھ بھی اور کمپنی اٹیچ ہے تو ان دونوں کمپنی کے جو دعوال لیٹر لکھے گئے اس میں بتایا گیا کہ ان کی بینیفیشلو مریم سفدر ہیں اور ان کا جدہ سرور پالسک ایڈریس ہے اور یہ ایک اور چیز میں بتایا گیا کیونکہ یہ بار بار کی جا رہی ہے کہ وہ ترسٹی ہیں ان دو کمپنیز کے بارے میں کار گیا کہ ان کے ساتھ کوئی ترسٹی ترسٹی ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ بینیفیشل نہیں ایک یہ ہے کہ نہیں یہ چیز یاد رکھیں یہ در بینیفیشل ہونر کا ورڈ استعمال ہوتا ہے یہ بینیامی کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے باقی جو کمپنیز ہوتی ہیں ادھر شیئر اولڈر ہوتی ہیں یا ڈیریکٹرز ہوتی ہیں جنہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس کمپنی کا ڈیریکٹر ہے یہ شیئر اولڈر ہے بینیفیشل ہونر کا مطلب یہ ہے کہ ہونر سیکرٹ ہے کہ جو کہ ٹھیک ہے دیکھیں عمر کے بتائیں کہ یہ سنیٹی ساab بیٹھے ہیں اور بہت ہی ایک طرف سے محضوظ ہو رہے ہیں دوسری طرف سے ناراض ہو رہے ہیں تیسی طرف سے ہم پر تحمدیں لگا رہے ہیں کہ جی آپ اوروں کو پروٹیکٹ کریں یہ بات ہے کہ پرائیم منیسٹر صاحب نے یہ دو کمپنیز آف شور اسٹیبلش کی جب وہ پاور میں تھے یہ بات یہ تو مستنت بات ہے نا جی پاور میں نہیں سا نا نائنٹی فور میں کام نائنٹی ثری میں یہ کہہ رہے ہیں میں 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 مشاہد صاحب بڑا اترام کرتا ہوں اور میں ان کی گفتگو کو انجوائے بھی کرتا ہوں اور ایک اصل میں یہ ہے کہ وہ اپنے جگہ پر بھی سچیاں انہیں کیا پتا کیا بزنس کرتے رہے ہیں اور وہ کس پر اسے جواب جے سکتے ہیں اس کی جو اس کی جو جو اصل جواب ہے وہ تو وزیراعظم اور یا ان کی مطابق کیا پتے ہیں میں ان کو یہ پتے ہیں تقریباً کئی مہینہ پہلے کوئی چیز رہے ہیں خوی موسیقی 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 میری موسیقی شمی موسیقی چیز نسی ایسی جب چیز موسیقی چیز موسیقی کیا میں نے تینوں کو کوئیسن بھیجے تھے مجھے ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا میڈیا پر اصل میں بات کرنا سان ہوتی ہے جب کوئی سوال آپ کو ڈریکٹ آتا ہے تو اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے میں یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس یہ کامپنی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو سو دو دار چھے میں خریدی ہیں یہ تو بتا دیں کہ انہوں نے خریدی کس سے ہیں یہ پہلے کس کی ملکیتی یہ تو بنامی کامپنیز آ رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پراپٹی جن کا آپ نے ویڈیو کلپس بار بار دکھائے جاتے ہیں کہ جس میں ہسین نواز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو دار چھے میں پراپٹی خریدی ہے ان سے یہ پوچھے کہ یہ پراپٹی تو انیس او اٹھانوے کا پراپٹی بھی بتا رہا ہے کہ یہ نیلسن اور نیسکول کے نام پہ ہے تو کیا وہ کامپنی جس کے نام پہ یہ پراپٹی ہے وہ دو دار چھے میں دوبارہ لون لے رہی ہے کہ میں نے یہ پراپٹی خریدی ہے یہ کیا مسئلہ ہے میرا خیال ہے یہ آپ نے جو ایشوز ہے یہ پھر سے آپ نے ایڈیو آئیڈنٹیفائی کر دی ہیں جو بار بار اٹھ کے آ رہے ہیں لیکن اور بہت شکریہ عمر شیما صاحب لیکن جیسے ہم سن رہے ہیں کہ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب ہیں ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بزنس کا بتاؤں نہ میرے پاس کوئی بزنس ہے نہ کچھ پراپٹی کا بتا رہے ہیں ایک فلیٹ باکن پروگریس ہے نہیں لیکن سر آپ تو آئے ہیں نا حکومت کی ریپریزنٹیٹیو میں ہمیں حکومت کی ریپریزنٹیٹیو ہوں لیکن میں حسین اور حسین کا بزنس مینجر نہیں ہوں لیکن وہ تو ان کے بچے اور یہ بزنس ہمیشہ سیکرٹس ہوتے ہیں یہ کسی کو بھی آپ سوال کریں گی یہ جائز نہیں ہوگا میں نے اسی لئے آپ کو میں نے ویسے ہی کہا ہے اس لئے مجھے کیا پتا آپ کا کیا بزنس ہے آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں یہی سوال آپ میرے سے کر رہے ہیں پرائیم منسٹر آف کنٹری اور ان کے جو خاندان والے ہوتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لیکن بزنس کا انہیں ہی پتا ہوگا اس کا جواب میں نہیں دوں گا کوئی بھی دے سکتا پرنامہ پیپس نے سر باہر لیا ہے تو انہوں نے وہی سوال جو ہم اٹھا رہے ہیں دہائیوں سے کہ یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں سے پیسہ لے آتے ہیں کہ اتنے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہو جاتا ہے تو money trail is critical نہیں وہ اب آپ مجھے کہیں گے جو پرائیم منسٹر تقریر کر چکے ہیں کہ کہاں سے شروعات ہوئی تھی لیکن سنیے بلکل سنیے بلکل سنیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں امران خان پرائیم منسٹر غلط کر رہے ہیں تو اگر کوئی ایشو نہ ہوتا تو نمبر اکھاری سے ٹی وی پہ آتے ہیں نمبر کو کمیشن بنا رہے ہیں جو غلط کہتے ہیں عام امران خان کے دھرنے کے خلاف تھے جو چیز قانون کے خلاف ہے وہ غلط ہے جو بات ٹھیک ہے امران خان صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سوالوں کے جواب ساری دنیا کہہ رہی ہے اور آپ کو کوئی اخلاقی آپ کو لگتا ہی نہیں کہ اس میں کوئی مورل ایشو ہے آف پولیٹیکس کے بھئی جو ہوتمران ہے وہ بتائیں کہ جی پیسہ کھا چاہے خاندر جو لوگ پیٹیو پہ قبضہ کرتے رہے ہیں وہ آئس لینڈ کی باتیں میں آپ سے بہیچیت پاکستانی کہہ رہی ہوں میرے لیے تو میرا تو سوال یہ ہے تو آپ پرائیم منسٹر سے کرنا جاگون چا کریں تو آپ پرائیم منسٹر کے ریپریزنٹر نہیں ہیں میں ہوں نا تو پرائیم منسٹر کی تو اور کمپنیاں نہیں ہیں نا بھائی تو شروعات یہ کمپنیز کی آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ کمپنیاں ان کے سر توک دیں بے نظیر کی ہیں اس کی بات نہیں کریں گی رحمان ویلک کی ہیں اس کی بات نہیں کریں ملک ریاض کی ہیں اس کی بات نہیں کریں کیوں نہیں کر رہیں ہم سب کی بات کریں آپ بیٹھے ہیں آپ اس وقت تو بے نظیر نہیں کریں آپ بے نظیر بھٹو کی ریپریزنٹیٹیف تو نہیں ہے نا میں تو آپ سے بات کروں گی جس کے آپ ریپریزنٹیٹیف ہیں جب ان کے آئیں گے ہوں میں آسان حسان کا ریپریزنٹیٹیو نہیں میں تو پرائم نسٹر کا ہوں تو میں ان کے بیٹوں کا تھا ریپریزنٹیٹیو نہیں 17-18 سال کے تھے جب یہ شروع اب آپ دیکھیں آپ اپنی بات پر قائم رہیں کہ آپ جس کے ریپریزنٹیٹیو ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں تو وہ آنسربل ہیں کیونکہ کبھی بات کریں پرائم نسٹر نے کیا کیا دیکھیں سنیں پنامہ لیگس آئی پوری دنیا میں ایک تیل کا مجھ گیا آپ کو یہ بات ایڈورٹ سننے کو تیار نہیں ہے میں نے جب اسٹارٹ میں کہا چائنہ کے پریزنٹ نے کیا کہا no comments no no sir چائنہ کے پریزنٹ did worse انہوں نے تو سارے بند کر دیئے سوچل میڈیا کے خبریں ہی نہ جائیں ہاں ٹھیک ہے نا وہ تو بہت خلط بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے کسی بندے کا نام جو نہیں ہے دنیا یہ بھی تو کہہ رہی ہے نا چائنہ اور رشیا کے بات ہے اس کے پیچھے ایک conspiracy ہے ہو بھی سکتی ہے اس پہ بات تو نہیں ہو رہی نا ٹھیک ہے تو آپ یہ سننے کو تیار نہیں آئس لینڈ آئس لینڈ آئس لینڈ آئس لینڈ آئس لینڈ کے بعد سے کون کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہنڈی کا کاروبار کرو جو کہتے ہیں پی ٹی وی پہ قبضہ کر لو جو پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ دے ہیں میں بات کریوں نہیں آپ انہیں کے حوالے سے کر رہے ہیں نہیں ہم بحیشت پاکستان کے کارے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں نہیں وہ سوال جواب جو وہ تو اٹھائیں وہ آئس لینڈ اس وقت کیوں بھول گیا تھا ابھی اس نے کل کیا بیان دیا ہے آئس لینڈ بھولے گا تھا اس چیز کو تو کنڈیم کیا تھا جب انہوں نے اٹیک کیا تھا ہم لوگوں نے سب نے آن دریکارڈ کنڈیم کیا تھا تو بھائی ابھی کل اس نے بیان دیا ہے کہ میں نہ آزالت میں پیش ہوں گا میں نہ گرفتاری دوں گا یہ کل کی بات ہے نا ایک ایسے آدمی کی آپ بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے کہ آئس لینڈ نہیں جی میں ایک سپیسیفک بات کر رہی ہوں عمران خان نے جو سوال اٹھائیں میں ان کے ساری جو ان کی چیزیں اس پر بات نہیں کر رہی اس لئے اس کو چھوڑ دیں فیلحال ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پنامہ پیپرز کے حوالے سے جو حکومت کا رد عمل ہے اس پر بات کریں گے اور ہم بات اس پر بھی کریں گے کہ فارمر ملٹری رولر جنرل پویز مشرف کے حوالے سے حکومت کیا کریں گے عمران ہم تو اپنے پیسوں کا جواب دیں نا پہلے شوکت خانم کے پیسوں کا جواب دیں ان کی پارٹی کے لوگ ایس بابر جو ہے انہوں نے تو سب ڈاکومنٹس لے آئے ہیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں لے آئے وہ پیس نہیں ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں وہاں پہ وہ پیسہ کھا گیا ہے اچھا جو عمران خان کی باتیں وہ تو ہم ان کے لوگوں سے کرتے رہتے ہیں عمران خان سے بھی کرتے ہیں جب ہم مجھ سے عمران کے حوالے سے بات کریں گی تو میں یہ باتیں کروں گی ورنہ عمران کا نام نہ لے میرے ذہن میں اس کی بھی بات نہیں کروں گا اچھا چلیں عمران خان نے جو باتیں اٹھائی تھی ہم تو کہتے ہیں وہ سوال نہیں کہیں آپ کے پرائیم منسٹر اور آپ کے فائننس منسٹر جو ڈیپٹی پرائیم منسٹر ہیں ان کو لگا ہے کہ جو باتیں کہی ہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے تو کمیشن بنا رہے ہیں اسی لئے تو ڈار صاحب جو آپ کے پوائنٹ پرسن ہے کرائیسز منجمنٹ کے ان کو ذیبہ داری دے دیئے تو وجہ تو ہے نا کوئی پریشر تو ہے نا سرسیریس مسئلہ ہے وہ سب کا ہونا چاہتے ہیں اب دیکھنا اب کیا کر سکتا ہے پرائیم منسٹر کہ بھئی اس کی کمیشن کو اب مجھے بتائیں کہ کیا اٹھا ٹانگ دے دائیسو لوگوں کو تو سر کون کہہ رہے اٹھا ٹانگ لے تو پھر کمیشن منا دیا نا تو میں اور آپ تو تو اس کی فورنسک ایک ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہماری خواہش بتا ہے کہ اس میں جہاں پہ بیٹھ کے رسلہ کریں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں آئین اور کانون میں رہ کے اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا ٹوٹل میڈیا دیکھ رہے پرائیم نیسٹر نے ایک کانسٹیٹوشن بات کی کہ انسٹیٹوشن کریں ہم نے بھی کہا اچھا انہوں نے کر دیا نا بھائی کر دیا نا لیکن ڈیویٹ یہ ہے کہ اس کی نویت کیا ہوگی اس کا مینڈیٹ کیا ہوگی ابھی آیا تو نہیں نہیں تو اسی پہ توسن بات کر رہے ٹھیک ہے ٹرم نیسٹر مجھے پتا ہے پرائیم نیسٹر نے ٹھیک کیا نا وہ تو ہم نے بلکل ہم نے اس پہ ٹویٹ کیا لیکن ایک کنسنسز ہونا چاہیے جج پہ کون درگا لیکن ایسے ہی ہوگا میں اور آپ تو نہیں کریں گے ترہاں میں کیا ہوگا تھا چورانو میں ساری بات آجے گی ہوسین نواز نے یہ کہا ہے کہ کوئی نیگل فورم ہوگا میں وہاں پہ دیفینڈ کرنے کو تیار ایک سکنڈ ایدھر یہ سر جگھ جائنا کہ اگر یہی ایک یہ بھی بڑے امیزنگ بات ہے کہ ہوسین نواز نے تو یہ کہہ دیا اسی دن کہ میں آ جاؤں گا کسی بھی فورم کے ساتھ میں لیکن آپ کے تمام منسٹرز جو اٹیک لائن تھے انہوں نے کہا جی شوکت خانم کو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا ادھر سے انہوں نے کہا پجاما لیگز انہوں نے کہا یہ کہاں کی سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ حقیقت ہے پجاما لیگز حقیقت ہے پجاما لیگز حقیقت ہے پوری بات سننا ہے بیٹر سے اچھ کے سرہ بھی یاد نہیں پوری بات بھی تو ختم بھی تو ہونے جانے یہ مسئلہ ہو گیا آپ کا ارکم از کم نہیں ہونا چاہیے میری پوری بات سننا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے حقیقت کیا ہے کہ آف شور کمپنیاں ایک آدمی جو بزنس کرتا ہے میری بات سننا ہے اس کی تو ہو سکتی ہے نا سکتے خیرات کہ میرے پیسو کی آف شور کمپنیاں ورجن آئل لینڈ میں عمران خان بنانے والا کون ہے یہ حقیقت ہے کیسے بنائی اس نے کس سے پوچھ کے ہمارا پیسہ اس نے انویسٹ کیا وہاں پہ اور وہ ڈبو دیا ہے یہ حقیقت ہے نہیں تو اس نے کہا کہ تین ملین واپس بھی آگئے جوٹ کیسا ہے نا وہ نہیں اور وہ اٹھائیس ملین ہے اچھا ہم ان سے پوچھ لیں گے ابھی آپ کے بعد ہم ہمارے پاس ان کے ریپریزنٹیٹیو آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے اچھا آخری سوال آج ویسے کوٹ نے یہ کہا ہے کوٹ نے کہ ججز کیس میں ان کی ناقابل زمانت گرفتاری کا آرڈر دیئے کوٹ نے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنر مشرف کو واپس لائے جائے اب آپ لوگ انٹر کول کے تو ریڈ وارنٹ جاری کریں گے کیوں نہیں کریں گے جو قانون کہہ جا اس کے مطابق کمل درامت کریں گے ہم ہی کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا آپ ہی نے جانے دیا تھا آپ نے جانے دیا تھا کیونکہ سعودی ریویہ سے پرخام آیا میری بات سنیں ہم نے جب یہ کرنا شروع کیا تھا اس ملکی آر پارٹی جو آج چیخ رہی ہے اور یہ میڈیا کا بہت بڑا ایسا وہ کہتا تھا جس کے خلاف کیوں کرتے ہو ایکشن کرنا تھا ایٹرز کے خلاف کرو فلانے کے خلاف کرو 47 سے کرو یہ ہی باتیں کرتے تھے یہ ہمیں ہی ہمت ہوئی ہے کہ ہم نے کیا ہے ہمیں شکایت آپ سے جنر مشرف میں تو ذاتی بات کروں یہ شکایت ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے تو انفرمیشن منسل صاحب نے یہ بھی کہا تھا ایک طرف بلی دودھ ہمارا چوری کر رہی ہے دوسری طرف بچہ ڈوب رہا ہے تو ہم نے تو ڈوبتے بچے کو یعنی کہ ملک کو اس وقت سنبھال لے ہیں اب جنر مشرف نے جو کیا کہنے دے تو یہ آپ کی انفرمیشن منسل صاحب نے آن ریکارڈ کہا تھا ہمارے پوگرامے تو ہم تو ہم آپ سے شکایت یہ کر رہے ہیں جو بھی آپ نے فیصلہ کیے حمد کر کے قوم کو بتا دیں کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے آپ لوگ ادھر ادھر کبھی یہ بات کبھی وہ بات ہمیں تو یہ پتہ جل ہے کہ سعودی عربیہ نے پیغام بھیجا اور پرائیمشن صاحب جب گئے تھی نوت اس پہ تھنڈا پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو آپ نے وعدہ کیا تھا جب پرائیمشن صاحب آپ کو انہیں واپس بھیجا ہے نواز شریف صاحب تو ہم نے جنرل مشرف کو آپ کے کہنے پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ جنرل مشرف کو چھوانی جائے گا ازمشن نہیں ہے سر آپ کو بھی بتا یہ فیکٹ ہے چلیں چلیں یہ بھی یہ فیکٹ ہے ہم حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کسی کو جورت نہیں ہوئی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اٹرنی جنرل نے سلبان پرچ صاحب نے ریزائن کر دیا انہوں نے کہا جی کوٹ میں جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں پوزیشن لینے کی میں نہیں لسکتا سر یہی حقیقت ہے چار مہینے پہلے سے اس نے ریزائن کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ فیصلہ کریں ہمت سے قوم کو بتائیں مجھے بتائیں آپ لوگ نہیں کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ یہ شوشو پہ ہم ہی کھڑے ہوئے ہیں آرٹیکل سے کس نے لگایا ہے کس نے اس کو عزالت میں پیش کر رہا ہے کس نے مقدمہ چلا ہے یہ ہوئی ہے کسی کو جورت آپ سب تو کہتے ہیں اسے اخلاب مت کرو یہ وہ ایک اور ڈسکشن ہوگی کہ کیا ہونے چیز بات یہ جو آپ فیصلہ کریں ہمت کر کے قوم کو بتا دیں آپ کا بہت شکریہ نواز شریف کے علاوہ کسی میں کوئی ہمت شمت نہیں ہے یہ ساری بڑکے مارتے ہیں سمجھ گئے اور مطلب کہ مزاق اڑواتے ہیں اس ملک کا ایسے ایسے لیڈر پیدا ہو گئے جن کو قوم سے خضاب کرنے کا شعب چور آیا ہوئے اٹھارہ مہینے تو نواز شریف صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنٹل کی میٹنگ نہیں بلائی اور کیا فرق بڑا ہے اتنی اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں انڈیا پالیسی پر ضرورت تھی کہ بیٹھ کے سب بات کریں انڈیا پالیسی میں جو نواز شریف کا انسٹانس ہے پرگز مشرف کا تھا زرداری کا تھا نواز شریف صاحب کا ساتھ جنل مشرف نے پھولو گیتا ہے جو بلوچستان کراچی پنجاب کے پی کے میں جو اچیومنٹس ہوئی ہیں پہلے ماضی میں ہوئیں بلوچستان پر شروع کر کے پہلے ہوا اب ہوا نا ہمارے دور میں اچھا بہت شکریہ ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں آپ نے سینٹر صاحب سے بات سنی انہوں نے پنامہ لیکس پر جو حکومت کی ایک پوزیشن ہے وہ بھی وہ پوزیشن جو بھی آپ کے سامنے ہے جو بھی یہ انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ حکومت کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو سپورٹرز ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ چاہے جو بھی کہیں حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے جو کمیشن بنانے کا ہم کہیں گے کہ یہ اچھا قدم ہے صحیح قدم ہے اور یہ بھی انٹریسٹنگ بات ہے کہ جو آپوزیشن نے شروع میں کہا کہ پرائیمس سے ریزائن کریں ان کو یہ بھی سمجھ آگئی کہ ریزگنیشن کی بات نہیں ہے لیکن ایک انویسٹیگیشن کی بات ہے انویسٹیگیشن کمیشن کو اس نویت کا کرنا چاہیے کہ صاف اور شفاف ہو اور جہاں نیپ کی ضرورت ہے جہاں ایف آئی اے کی ضرورت ہے کمیشن کے پاس یہ حق ہونا چاہیے آثورٹی ہونے چاہیے کہ یہ جو دو ادارے ہیں ان سے بھی تفتیش کروائے اور آخر میں ایک ایسی صاف اور شفاف ریپورٹ سامنے نکلے جس سے کہ جن لوگوں کے ناموں پر سوال اٹھ رہے ہیں جن کی مورل آثورٹی پر سوال اٹھ رہے ہیں وہ سوالوں کے جواب سب سامنے آئے ناظرین اسی پرماز کا پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ آکستان